اسلام علیکم پی ٹی وی نیوز لاہور سٹوڈیو سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درحقیقت اور میں ہوں آپ کا مذبان توصیف احمد خان آج کے جو اہم موضوعات ہیں جو سب سے پہلا اہم موضوع ہے وہ تو ظاہر ہے آپ سب لوگوں کو تمام ناظرین کو پتا ہے کہ فلسطینی مضاہمتی تنظیم کے جو لیڈر ہیں وہ انہیں ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اور اس میں اس کے کیا مزمرات ہوں گے ان کی شہادت کے کس طرح کا فلسطینی جو جد و جہد ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے خطے پر کیا اثرات ہوں گے اور کیا ویسٹ ایشیا جو ہے جس کو ہم مشرق وستہ بھی کہتے ہیں وہ کیا کوئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور جنگ سے کیسے بچا جاتا سکتا ہے اور جنگ سے بچنا کس کے فائدے میں ہے اور اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ جو بار بار ایران میں یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے یہ بھی بڑا تشویشناک ہے کہ ایران میں آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہاں پر کچھ پروکسیز کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی واردات میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں آج بڑی بارش ہوئی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ چوالیس سال بعد اتنی بارش ہوئی ہے اور اس میں جو کارکردگی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے پروپیگنڈا ایک طرف چار گھنٹے میں لاہور کیسے صاف ہوا اور کس طرح ایک کارکردگی کا ایک خاص پیمانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے ایک خاص سٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے لائیا گیا ہے تو اس پر بات چیت ہوگی پھر تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ جو داسو کے ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا معاملہ تھا وہاں جو دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں پانچ چینی بھی جام بھاک ہوئے تھے اور ایک پاکستانی ڈائیور بھی اس کی جو یو این کی منیٹنگ ٹیم نے جو ریپورٹ جمع کروائی ہے سکورٹی کانسل میں ایک منیٹنگ ٹیم ہوتی ہے جو دہشتگردی کی مختلف تنظیموں کو نوٹ کرتی ہے سال بھر میں کہ ان کی کیا کاروائیاں رہی ہیں اور وہ کہاں کام ملوث ہیں تو اس میں انہوں نے پاکستانی جو تفتیشکار ہیں یا پاکستان میں جو تفتیش ہوئی ہے اس کا جو زاویہ جو انہوں نے بنایا ہے کہ چین نے کس طرح اس تفتیش کو مانا ہے اور افغان سرزمین کے استعمال ہونے کا دونوں ریاستوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھی واقعی افغان جو سرزمین ہے ان دہشتگردوں کی مدد کے لیے استعمال ہوئی یہ موضوعات ہیں ان پر باتچیت کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کا جناب خالد فروکی صاحب موجود ہے یہ شہادت آپ کے سامنے ہے ہم پہلے یہ شروع کر لیتے ہیں بات کہ اسمائیل ہنیاں بڑی لمبی داستان ہے یہ جو نقبہ کے جو معاجرین ہیں یہ اس نسل کی وہاں پیدا ہوئے تو کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے باقی طور چلیں شہادت ہو گئی ایک بہت بڑا لاؤس ہے ایک فلسطینی مضاحمت کے حوالے سے لیکن ایران میں کا جو معاملہ ہے وہاں بھی آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سکیورٹی بریچ ہے نہیں دیکھئے ایران کے معاملے کو تو ڈسکس کرنا بات کی بات ہے نا سکیورٹی بریچ والا معاملہ ہوا ہے نہیں ہوا پراپیگنڈا ہے یا نہیں پراپیگنڈا یہ تو اس ملک کا کام ہے اپنے معاملات کو خود سے دیکھنا آپ اس میں تفسرہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے بنیادی طور پہ وہ ہے جو وہاں پہ اقدام ہوا ہے تو ظاہر وہ سکیورٹی بریچ ہی ہوا ہے نہیں سکیورٹی بریچ تو اس میں ابھی دیکھیں نا سکیورٹی بریچ کی دو چیزیں سکیورٹی بریچ ایسی شکل میں کہ اگر تو وہاں پہ کسی نے جیسے ابھی جو لیٹسٹ انفرمیشن اس بارے میں آنا شروع ہوئی وہ نیو یارک ٹائمز کی اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر اسرائیلی میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جہاں پہ اسماعیل ہانیہ تھے وہاں پہ یہ پہلے سے ہی یہ بم جو تھا یہ نصب کر دیا گیا تھا مقصد اس بات کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ایران کے اندر جو اسرائیلی ایجنٹ تھے یا جو ایرانی نیشن کے سمجھیں کہ جو وہاں پہ جو ایک طرح اپنی قوم سے غداری کرنے والے افراد ہوں گے تو جو ظاہر ہے جو ایجنٹ غیر ان کی قوتوں کا ہوگا تو وہ اپنی قوم کا غدار ہوگا ہوتا ہے تو یہ بات اس طرح سے سیکیورٹی بریچ اس سنس میں یہ بہت سیریس بن جاتی ہے کہ وہاں پہ اگر واقعتا اور اس کا مقصد بھی اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے بہت بڑا میں اس مقصد کی طرف آپ کو اگلے پورشن میں لاؤں گا وہ مجھے اندازہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی واقعاتی تفصیل ہم لے لیں واقعاتی تفصیل دیکھیں جب کل یہ واقعہ ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ اس سے دو گھنٹے پہلے بیروت میں واقعہ ہو چکا تھا پہلے بیروت میں ہوا اور بیروت میں انہوں نے وہ وہاں پہ میزائل اٹیک کیا اور وہاں میزائل اٹیک کر کے تو انہوں نے جو حضباللہ کے کمانڈر کو وہاں پہ شہید کیا اس کے بعد پھر سیو نائٹ کو جب صبح اٹھے ہیں تو ہم نے جو خبریں دیکھی جو پہلی بڑی خبر جو بریکنگ نیوز اور جو بڑی خبر تھی وہ یہی تھی اب یہ وہاں پہ جو پہلے دو دن بڑی آپ کو آپ کبھی ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں اس سارے میں کیا چیز چلتی رہی کہ جناب یہ میزائل ہوتا ہے ائر بارن فلان اور ایسا میزائل اور جناب اس کا سائز یہ ہے اور یہ یوں اٹیک کرتا ہے اور یہی میزائل جو تھا وہ اس سے پہلے فلان اسیسی نیشن میں بھی استعمال کیا گیا تھا یہ بھی جب حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھیں نا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ خود سے بھی شام میں اور عراق کے اندر وہ حملے کرتا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے امریکی تنسیبات پہ حملہ کیا ایران کے جنرل جو ہے کاسم سلمانی کو ہی کیا تو اس طرح صرف کاسم سلمانی نہیں بلکہ اس سے ہٹکے بھی کچھ لوگ تھے جن پر یہ حملے ہوئے اور اس میں وہ لوگ بیچارے مارے بھی گئے لیکن یہ ساری ریپورٹ دو دن تو جلتی رہی ہے میں اصل میں جس بات کی طرف فوری آ گیا تھا یہ ریپورٹ دو دن تو بہت زیادہ اٹھائی گئی اب اگر سینن پہ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں امریکن پرنٹ میڈیا کو دیکھیں سب نے یہی کہا اور اسرائیلی میڈیا اگرچہ کچھ دیر خاموش رہا لیکن کریڈٹ ان نے لیا کہ ہاں جی ہم نے یہ کام کر دیا ہے اچھا جب یہ کام سارا اس دوران نہیں میرا نہیں خیال کہ چوبیس گھنٹے اٹھ چھتیس گھنٹے تک اس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہو کہ وہاں پہ یہ بم جو ہے یہ نصب کیا گیا تھا یہی بات ہوتی رہی کہ جناب یہ میزائل اٹیک ہوا ہے اور یہ میزائل ہے جس کے ذریعے جنرل قاسم سلمانی کی بھی فرقی صاحب یہاں پر ایک منٹ میں آپ کا وقت کچھ اور طرف لینا چاہاں جی جی چاہے میزائل اسرائیل کی سرزمین سے داگا گیا دے دے چاہے زہر دینے کے جو اسرائیل کا جو بینچ مارک ہے مطلب کہ بھی لوگوں کو زہر دینا میزائل سے قتل کر دینا بیروت میں جیسے ہوا فواد شکر کو شہید کر دیا گیا ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں سپوکس پرسن نے اس نے کہا کہ محمد دیف ہم نے شہید کر دیا آچھا یہ کافی دن پہلے وہ جب ٹینٹس پہ حملہ کیا تھا آبیل کیا آچھا یہ زہر کے ذریعے ہو ایکسپلوسیف کے ذریعے ہو ایرانی سائنٹسٹ کا معاملہ ہو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جائے یہ سارے واقعات جو ہیں ہم پہلے ایران کو لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ بات میں کرتے ہیں کہ اسرائیل جو اس وقت جس موڈ میں ہے وہ ہارٹ آف ایوری انیمی پہنچ رہا ہے یمن میں حملہ بیروت میں حملہ ایران میں حملہ شام میں حملہ برگیڈے جنرل ایران کے وہاں شہید کیے گئے تو یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے ایران برادر ملک ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسے اپنی دفاعی صلاحیت میں بہت ساری جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے اور کوئی بھی واقعہ چاہے مزائل آیا ہے اور چاہے ایکسپلوسیف ہے اور اس سے پہلے کے بیسیوں واقعات جو لوگ ایران میں ہی قتل ہوئے ڈاکٹر مسعود جو ہیں ان کے ایٹمی سائنستان قتل ہوئے ایک سائنستان جو مین تھے وہ سڑک پر قتل کر دیئے گئے کوئی ملزم نہیں سر پکڑا گیا اچھا اپنی صفائی کی ضرورت ہے اچھا دیکھئے جو آپ بات کہہ رہے ہیں جس نکتہ نظر سے اب آپ بات کر رہے ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر میری بات کہ دو حصے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو جو جو تیکنالوجی جو سائنس جو ویپن جتنا دنیا میں امریکہ کے پاس ہے کسی اور ملک کے پاس ہم یہ سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی ملک کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ویپن ایسے ہوں جو کسی دوسرے ملک نے زیادہ جدید بنا لیا ہوں جیسے ایک ٹائم پر رشیہ مقابلہ کرتا تھا امریکن ویپن رشیہ نے ایک ویپن بنایا بھی وہ ایس فور انڈرڈ بیٹری جو اسرائیل میں شام میں اس نے آؤٹ منوور کیا امریکہ کو اچھا اسی طرح سے جو چائنا ہے اب یہ بھی ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں سفیسٹیکیٹڈ ویپن بھی بنتا ہے تو امریکہ میں جو ویپن بنتا ہے وہی سارا کچھ اسرائیل کے پاس بھی ہے اچھا اس کو صرف یہ ویپن کی سپورٹ حاصل نہیں تمام انٹیلیجنس سپورٹ بھی اس کو وہاں سے ملتی ہے جیسے اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ ہو یا اٹیک ہو یا اسرائیل خود سے کرے اس میں سب میں جیسے ایران نے کہا کہ اس میں بھی امریکن انٹیلیجنس تو ہے اس کا رول ہو سکتا ہے اور ہے انہوں نے شبہ اس پر ہم تو ابھی بھی نہیں ابھی تو دیکھیں اسرائیل نے بھی ذمہ داری نہیں لی ابھی تو بالکل شک کی بنیاد پر ہے کہ اسمائل ہنیہ کو اور کون مارے گا ایک یا دو ملکوں کے علاوہ اب دیکھیں نا لیکن ہمارے وزیراعظم نے کھل کر اظہار کیا لیکن میں دیکھیں نا میں اسی لیے اس پہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے سیکیورٹی بریچ اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں کہ اگر مزائل اٹیک ہے اگر مزائل اٹیک ہے تب بھی وہ مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ دشمن کو خبر کیسے ہو گئی کہ آپ کی فلان شخصیت جو ہے پھر آپ کا یہ دیفنس سسٹم کراس کر کے آگیا اور اتنے ملک کراس کر کے آیا اگر یہ معاملہ ہے یہاں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے میگری اس طرح نہیں کرتا کیونکہ دیفنس سسٹم اگر کراس کرتا ہے تو میں نے پھر وہی کہا کہ امریکہ کے پاس اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک کے دیفنس سسٹم کو وہ کر سکتی ہے ان کے پاس ہے ایسی اچھا لیکن جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی بریچ والی وہ یہ ہے کہ دشمن کو کیسے بتا چلا اب دیکھیں نا اب اس میں پھر واقعات کی طرف جانا پڑے گا کہ اگر تو یہ میزائل اٹیک ہے جیسا ابھی ہم سارے لوگ پہلے یہی سنتے رہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور کلوز تو کلوز تو ازرائیل فروغی صاحب ایک چیز تو اسٹیبلش ہے ان میں کہ اسمہ لینیہ شہید ہوئے انہیں قتل کیا گیا اور تہران میں کیا گیا اور تہران میں کیا گیا یہ دو چیزیں ہوگی اچھا یہ سرکاری صدارتی مہمان وی وی آئی پی یہ چھوٹی موٹی ایمبریسمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایمبریسمنٹ کا پہلا واقعہ بھی نہیں ہے ہاں نہیں وہ دیکھیں وہ واقعہ اب اس سے آگے اب اس سے نہیں اب دیکھیں نا جو اگر ہم اس کو پچھلے دس پندرہ سال سے دیکھیں تو مسلسے جیسے جیسے ایران جو ہے اپنے نیوکلئر پروگرام کی طرف آگے بڑھا ہے تو ویسے ویسے ہی اس کے جو سائنٹسٹ ہیں ان پر حملے ہوئے آر سے نو سائنٹسٹ قتل ہو گئے آر نو سائنٹسٹ قتل ہوئے اور ان کے اندر اور انہیں ایران کے اندر گھسکے وہاں پہ کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا گیا کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا گیا لیکن سر اسے آگیا ہے مام دماغے میں سر اسے آگیا ہے اور اس سے بھی ہٹ کے یہ ایک کو تو فائرنگ پہ جو ان کا مین سائنٹسٹ تھے تیران کی سارک پر مات ایٹمی راز ایٹمی فائلیں چورانے سے لے کر سائنٹسٹ کے قتل تک کوئی ملزم کوئی پکڑا نہیں گیا کہیں اصلاح نہیں ہوئی کہیں صفائی نظر نہیں لاتی اچھا میں یہاں یا یہ کہ ان کا نظام ایسا ہے میں یہاں تھوڑی سی گنجائشی ضرور کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ملزم پکڑے ہوں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتنے ملزم سامنے لانے ہیں کیا کر رہا ہے یہ ان کا نظام کیا ہو یہ مطلب ایرانی گورنمنٹ ہی بہتر جان سکتی ہے بتا سکتی ہے اور اس کو ہی اس کی وضاحت کرنی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کے ملزموں کو کیسے پکڑا کہاں پکڑا ہے پکڑا ہے یا نہیں پکڑا لیکن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انہی واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ جس میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس سے یہاں آکے اتفاق پوری طرح کر لیتا ہوں کہ وہ سیکیورٹی بریچ میں کامیاب ہوئے خواہ انہوں نے میزائل اٹیک کیا اگر اس کے ذریعے بھی اگر ان کو یہ انفرمیشن تھی کہ فلان جگہ پہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس کے بارے میں ایکزیکٹ ان کو انفرمیشن تھی اور جس طرح پہلے دن کی سٹوریز ساری بنائی گئیں اور اس میں بتایا گیا کہ یہ اتنے فاصلے سے اتنے اس ونڈو سے میزائل ایسے گیا ہے اور اس نے یہ اٹیک ہے تب تو پھر یہ کہ آپ کا مہمان وہاں پہ ہے تو یہ پھر اس طرح سے اچھا اب یہ جو دوسرا حصہ ہے کیونکہ اس کو جوڑے بغیر آپ بات مکمل نہیں کر سکتے کہ جو یہ اگر وہاں پہ انہوں نے پہلے سے یہ بم جو ہے وہ نصب کر رکھا تھا اب تو کہا جا رہا ہے کہ کئی ماہ پہلے مبینہ طور پر ابھی اس کی تصدیق تو نہیں ہو سی ایرانی بھی تو سامنے آئے پھر میں نے کہا نا کہ یہ اسرائیلی میڈیا اور امریکن پہلے ایک میڈیا آوٹیٹ سے یہ شروع ہوا اور اب اسرائیلی میڈیا اس کی بات کر رہا ہے اب وہ اس کو بنا رہا ہے ایران کے جو ادارے ہیں ان کا ایک کانفلیکٹ بنا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو انٹرنل سیکیورٹی کے کچھ ادارے جو انٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں جو وہ اصل میں اپنا فیلئر چھپانے کے لیے اس کو ڈرون اٹیک یا میزائل اٹیک کہتے ہیں لیکن اس سے پھر ڈاؤٹ کہ ان کو جو کر رہے ہیں یہ جو ہزپرہ والے ہیں جو ٹوپے گنڈا جو ٹولز ان کے ہیں تو اس میں ادھر سے ہیلپ نہیں ملی جب چیزوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی کوئی فوٹیج نہیں آئی کوئی موقف نہیں ابھی تک آیا کوئی سامنے نہیں آیا کہ بھی کس طرح شہید ہو گئے کیا واقعی میزائل اٹیک تھا کوئی اور تھا معاملہ کوئی زیر دیا گیا یا ایکسپلوسیف لگایا گیا نہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہم جب ایران کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن ماضیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایران کا جیسے ایران کبھی تقریبا تقریبا آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو طرز حکومت ہے وہاں پہ جو انفرمیشن جتنی جس حد تک پبلک کو دی جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ عام جمہوری ممالک جیسے ہمارے ہیں کہ پاکستان ہو یا دوسرے ملک ہو اچھا اسی طرح سے آپ کبھی دیکھیں مطلب جو وہ ممالک جو ویسٹرن بلوک سے ہٹ کے جیسے چائنا رشیہ ہے وہاں بھی انفرمیشن کا فلو جو ہے وہ اس طرح نہیں دنیا تک ہوتا وہاں انفرمیشن کو روک لیا جاتا ہے یہاں بھی انفرمیشن کو روک لینے کے وجہ سے جو آپ جس جس شک کا یا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ ابہام پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اگر فوٹیج اور اس کا فوری طور پر ایرانی حکومت کی طرف سے فوری طور پر اس کو کلیر اب بھی کیا جائے کہ کیا یہ کوئی میزائل اٹیک تھا یا پھر جو جیسے کہ اب امریکن میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ دعویٰ کی حد رہے ہیں بلکل وہ دیکھئے ساری باتیں جو ہے اس میں تو وہ جو جتنے ایجینٹوں کا وہ اپنا ذکر کرتے ہیں تو اب تو اسرائیلی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ میسج ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص جو ہے اب یہ میسج ان کا جو ہے ہم بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اپنے میڈیا پہ ان کے اس ایسی گفتگو جو ہے اس کو دہراتے بھی نہیں ہیں لیکن کیونکہ یہ دھمکیاں میں اس گفتگو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل ایران کے خلاف مثال کے طور پہ آج ابھی جو گفتگو وہاں پہ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ کہنے کہ ہم تو چاہتے ہیں ایران جو ہے وہ حملہ کرے اور حزباللہ اور حماس جو ہیں وہ ہمارے خلاف حملہ کرے تاکہ وہ ان کا دیکھئے ہمیں بہت زیادہ شک یہ ہے اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ایران کا نیوکلر پروگرام ہے یہ پورے بیسٹ کو پورے امریکہ کو اور اسرائیل کو اس کی بہت زیادہ پرابلم ہے اور وہ ابھی گراہم لنڈ سے امریکی کانگریس مین ہیں ان کا کل جو وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے جو اپنی گورنمنٹ سے کہا انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ اور بھی کانگریس مین ہیں ریپبلکن ہیں اور کچھ ویسٹر جو اپنا ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں ہم سب کا یہ موقع ہے کہ اب بہت ہو چکا اب اس سے زیادہ ایران کو مزید موقع نہیں ملنا چاہیے اٹمیز کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری فورس استعمال کی جائے نہیں نہیں ایک سال رکھئے وہ تو دشمن ہے نا ایران کے ہماری بات ابھی اور ہو رہی ہے ایران کے دشمن ہے ایران کو بھی پتا ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا اس کے بعد امریکہ اس کا اتحادی ہے اس کو خطرہ ہوگا اس کے مفادات کو خطرہ ہوگا تو وہ تو دشمن تو کرے گا معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اچھا یہ ابھی یمن میں بھی حملہ ہوا بیروت میں بھی ہوا فلسطین میں تو ہو ہی رہا ہے ایک بقاعدہ نسل کشی جاری ہے ابھی آج کی خبر ہے کہ الجزیرہ کے دو جنرلسٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا وہ دیکھئے ایک جنرلسٹ کے پرسوں شہید ہوئے تھے اور ایک اب جو بات آپ اچھا آج پرائم منسٹر نے بھی اسی بات پر موضوع پر بات کی کہ بقاعدہ نسل کشی جاری ہے اور دنیا اشکبار تو ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل پہ بھی اور یہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی لیکن کر کچھ نہیں رہی ٹھیک ہے اچھا اس نسل کشی کے دوران اب اسرائیل جو اپنے اس نے گول سیٹ کیے تھے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں ہم غیر جذباتی گفتگو کر رہے ہیں در حقیقت پروگرام ہے تو جو گول سیٹ کیے تھے تو نیتن یاہو کے پاس یہ کچھ گول بیچنے کے لیے اپنی پبلک کے پاس تو آگئے ہیں ستر فیصد جو ہیں لوگ اس کے خلاف تھے تو اب وہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں ان کو مضامت کار تنظیمیں ہیں جو لڑ رہی ہیں ازرائیل سے میں ان کو الیمنیٹ کروں گا تو بیچنے کے لیے تو اس کے پاس تو ہے نا کہ یہ 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 ہم نے شہید کر دی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس کے گول سیٹ نہیں ہوئے تو وہ ایران کو اس طرح جو ہے انسٹیگیٹ کر کے وار کی طرف ڈریک کرنا چاہے گا دیکھیں وہ وار کی طرف بلکل وہ وار کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اسرائیل یہ جو ہے امریکہ کو باقاعدہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو کرنا چاہتا ہے اور اس کی پوری لابی اس کے لیے کام کرتی ہے اب اس میں امریکہ اگر ابھی تک ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں جو آپ کبھی غور کریں گے تو جو بائیڈن کے بارے میں نیتن یاہو اور جو نیتن یاہو کا حامی اسرائیلی میڈیا ہے وہ نیتن یاہو کی حمایت میں اور بائیڈن کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایران نے جب ڈرون اٹیک کیے تھے اس کے اسرائیل کے اوپر اس کے بعد جب اسرائیل نے جوابی حملے کی وارننگ دی تو بائیڈن نے روکا تھا نیتن یاہو بائیڈن نے کہا تھا بہتن یاہو کو بلکل تو آپ اس حد تک نہ جاؤ اب اس کو انہوں نے اپنے پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرنا شروع کیا اب جو ہے امریکہ میں رائیامہ جس طرح تقسیم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو پاورفل جو لابیز جتنی ہیں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے مطلب کہ کسی بھی سیچویشن میں اس وار کا حصہ دار نہیں ہے جو فلسطین میں ہو رہی ہے بلکل وہ حصہ دار ہے کیوں نہیں ہے وہ آپ نے ابھی کہا انڈر پرسنٹ نہیں نہیں وہ تو میں نے اس کے بغیرے تو یہ میں تو صرف ایک ایک حملے کی حد تک وہ باز رکھنے کی کوشش تھی کیونکہ یہ آپ اس وقت ایران کو جب ایران کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ خود سے جنگ کی طرف آئے جبکہ اب عام لوگوں کو نہیں پتا کہ ایران کا اور اسرائیل کا کوئی بارڈر نہیں ملتا اور اپنی یہ جو مضامتی تنظیمیں ہیں یہ ان کے ذریعے ایران نے اپنی ایک ڈیٹرینس ضرور پیدا کی ہے اسرائیل کے حوالے سے یہ علیہ دا بات ہے کہ اس کے گھر میں حملے ہو رہے ہیں اور بار بار ہو رہے ہیں اور ان کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چلے اس کا تو اس اٹیک کا تو نہیں پتا کہ کیسے ہوا جو کھل کر آ جائے گا باقی یہ ٹیکس کا تو پتا ہے کچھ سامنے نہیں آیا تو ایران کو کیا مشورہ دیں گے ایک برادر ملک کے طور پر ہماری طرف سے کیا مشورہ ہوگا دیکھئے میں توصیف صاحب اس میں دیکھئے بہت کلیر ہوں کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو ایران نے خود سے کرنا ہے لیکن لیکن ظاہر ہے کہ جب دوست ممالک یا دوست ممالک میں بیٹھے لوگ جو ہیں اپنے کسی ہمسائیہ برادر ملک کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہوں تو وہ یہ ہے کہ جس حد تک جو اسرائیل کا جو یہ جال ہے اسرائیل ایران کو جنگ میں پسانے کا اس سے جتنا آوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایران نے جو حاصل کیا وہ ضائع نہیں ہو جائے گا اگر وہ انسٹیگیٹ ہو جائے اور جنگ میں اوپن جنگ میں چلا جائے تو جو ایران نے حاصل کیا ہوا ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے فلسطین میں وہ سب ضائع نہیں ہو جائے گا جب ایران کو کھینچ لیا جائے اگر جنگ میں نہیں دیکھئے فلسطین میں میں اس بات کو نہیں مانتا دیکھئے فلسطین کی جو فلسطینیوں کی جو جدو جہدے آزادی ہے نا یہ جب ایران اس طرح اس حد تک انوال نہیں ہوا تھا تب بھی اثر ارفات کی سربراہی میں جی بلکل پوری طرح سے وہ کامیاب ایک سٹرگل تھی ان کی اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اب جو نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینی عوام کی قوم کی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو جس طرح سے بمباری ہوتی ہے اگر کسی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چالیس پچاس زار لوگ مارے جائیں شہید ہو جائیں تو نسل کشی سے کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر دو لوگوں کو بھی اس نیت سے مارا جاتا ہے گولی باری جاتی ہے شہید کیا جاتا ہے تو وہ بھی نسل کشی کی ہی ہے جو کلپس آتے ہیں سامنے اب وہ بھی بڑے تگڑے ہو گئے ہیں وہ ان کے کیمرے بھی چل رہے ہیں مضامت کار تنظیموں کے اب دیکھیں وہ جو الجزیرہ کے جو صحافی دو شہید کیے گئے ہیں وہ کار میں تھے انہوں نے پیس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی بقیدہ ایک منصوبہ بندی سے کہ الجزیرہ سے بڑی تکلیف ہے وہ ریپورٹنگ جو ہے جو حقیقت پر سندانہ ریپورٹنگ اس پر وہ کام کرتے ہیں انہیں نکال بھی دیا گیا اسرائیل سے اور اس سارے بڑے واقعے کے اندر انہوں نے یہ موقع جانا کہ انہوں نے حملہ کر کے انہیں شہید بھی کر دیا بلکل یہ دیکھیں یہ یہ تو اسرائیل کی دیکھو اس کا توصیل صرف اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے پورا بیسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے آپ یہ دیکھیں جب نیتری آہو نے کانگریس سے خطاب کیا تو جو صدارت کی امیدوار ہیں کاملہ ہیرس جو ہیں وہ تو چلی گئی مطلب یہ کہ وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئی کوئی اسری ارکان نہیں آئے لیکن اس کے باوجود جس طرح واملی جس طرح ویلکم کیا گیا وہاں نیتری آہو کو ایک ایسے شخص کو جو کہ وار کرمینل ہے اور انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کو یہ کرمینل قرار دے چکی ہے اب اس نے وہاں کلیم کیا کیا ہے یہ جو ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں اس نے کلیم وہاں یہ کیا کہ میری جو ایجنسیز ہیں ان کی ریپورٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر متعلقہ نہیں ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم اس طرف نہیں جا رہے بلکہ ہم ٹارگیٹڈ اپنے بلالہ ہم لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اس فراڈ کو وہاں پہ کانگریس میں اس کو تسلیم تبھی کانگریس نے تسلیم کیا بظاہر لیکن وہ بیک فائر بھی ہوئی تقریر وہ کانگریس کی بری ترین تقریروں میں شمار ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے ریبٹل بھی آیا نائب صدر کی صورت میں جو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے لیکن اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا آپ نے ایران کو مشورہ نہیں دیا میرا خیال ہے ایران کو جنگ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس جنگ میں میں نے تو پہلی کہا کہ وہ جو اس کا ایک جنگ کا جو ایک ہے اور اس میں وہ اس کو کھینچنا چاہتا ہے ایران جس حد تک اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھے وہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس بلکی عوام کے لیے بھی اور اپنی دفاعی اصلاحات کرے جو ان کی کمی پائی جاتی ہے وہ کمی دور کرے یہ بہت سیریس کرنی ہے بلکل ایسی کیونکہ انیس سو چیاسی ستاسی میں ہمارا بھی تو نیوکلر جو ہے پروگرام ان کے نشانے پر تھا اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کے لوگ پکڑے گا پوری یہ صرف اسرائیل ہی نہیں اور ہمارے پروس میں ہم نے بھی ایسی فیس کیا انڈیا انڈیا میں ہم اسرائیل کے پیارے پہنچ گئے تھے پھر ان کے جو باقی جو ان کے جو حمایت کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں پوری ورڈ میں جو ہیں ان صرف کی طرح سے ہمیں خطرہ تھا لیکن اللہ کا شکر ہے بس دیکھا ہے ہم نے سکوٹی بریچ نہیں ہونے دی اس کے لیے لیسن جو ہے اسے لن کرنا چاہیے بلکل صحیح بات اچھا لاہور میں آپ نے دیکھا بارش شدید یہ مطلعہ کہ بھی سوچ سے بھی باہر تھی میں تو حیران رہ گیا جتنی بارش ہوئی اور آئی واس فیلنگ کہ بھی یہ کوئی فلڈ ٹائپ چیز ہوگی یہی اربن فلڈنگ جیسے کہتے ہیں ہاں جی لیکن بڑی جلدی چیزیں کنٹرول ہو گئیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپریشیئٹ بھی گورنمنٹ کو نہیں دیکھئے یہ جو حالانکہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا تو کیا ہے رہے کہ تو صحیح صاحب جنہوں نے پروپیگنڈا کرنا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے یہ جو پرانی کوئی جو بارش جو بارش ہوئی ہے واقعی مطلب آپ دیکھیں کہ چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اس میں ایک دن میں میجوز بھی دکھا رہے ہیں ایک دن میں اتنی بارش ہونا جو ہے یہ مطلب بہت زیادہ ہے اچھا لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں کلائمیٹ چینج بھی اس کی وجہ ہے اربن فریڈنگ جیسے کہا جاتا ہے وہ بھی اس کی وجہ ہے لیکن یہ ہے کہ شہر میں واقعی آپ اگر دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے علاقے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ تین سے چار گھنٹے کے بعد وہاں سے پانی جو ہے وہ وہاں پانی نہیں تھا ماضی میں جبکہ ایسے ہوتا تھا کہ کئی سڑکیں جو ہیں وہ آپ دیکھتے تھے چوبیس چوبیس گھنٹے پانی میں ڈوبی رہتے تھے نہیں نہیں وہ ایک اور بات پہ ہے یہ دبئی میں اس سے شاید ہافت بارش ہوئی اور دبئی میں کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی انہوں نے بھی بات کی ہے پریس سے کہ ریڈ الیٹ پہ تھے تمام ادارے تو اس وجہ سے وہ جو نظر آ رہا تھا کہ لاہور کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا یہ ایک مطلب بہت میرا خیال ہے یہ دیکھیں نا تعریف کے لائے گا چار گھنٹے میں یہ کام ہو جائے اب یہ ذہن میں رکھیں نا کہ پرسوں پرائم انسٹر نے اس بارے میں باقاعدہ انسٹرکشنز جاری کی سی ایم نے اس بارے میں انسٹرکشنز جاری کی اور اس میں یہ جو جتنی ہماری ڈرینز ہیں ان کی صفائی کا آرڈر کیا تھا اور ان کی ڈیوٹیز جو ہیں جو مختلف جگہ پہ وہ جگہیں جہاں پہ شہر میں جہاں پانی جمع ہوتا ہے اور اس پانی کے وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی جو ہے اور فلو کر کے تو سڑکوں پہ آئے گا ان جگہوں پہ ڈیوٹیز ان کی باقاعدہ طور پر لگائی گئی تھی اور یہ بڑی اچھی حکمت حملی رہی اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ شہر میں جو ان کی وہ جو پانی نکالنے والی جو مشینے ہیں وہ انہوں نے بڑی تعداد میں لکھے ہیں گاڑیاں جو ہیں جگہ جگہ پر ریڈ ایلٹ وہی تھا نا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود تھا دو کام دو کام دیکھیں صفائی ستھائی کے حوالے سے بڑی اچھے ہوئے ہیں آپ کبھی غور کریں تو جو یہ بھی جو بڑی جو ہماری گزری ہے اس پہ آپ دیکھیں پورے شہر میں آپ کو وہ بالکل ماضی جیسی نظر نہیں آیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی اب یہ ایک دم سے نیا کلچر نیا کلچر انٹروڈیوس ہوا ہے اچھا اس نئے کلچر کو لاہور سے آگے بڑھانے کی بھی ظاہر ضرورت ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی جانا چاہیے اور دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں میں بھی جانا چاہیے تو یہ ایک بڑا اچھا سی ایم نے اینٹیٹیم لیا تھا یہ جو معاملہ ہے یہ جو چیزوں کو اڈریس کیا گیا within no time بہت بڑا شہر ہے لاہور جا تو اس میں وابڈہ بھی ساتھ لوپ میں لیا جاتے ہیں ہر میں ایک میں کو ہر 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 ادارے کو لیا جاتا ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ابھی ایک علاقہ ہے یہ ایدھی روڈ کی طرف ٹھوکر کی طرف وہاں پر تین چار علاقوں میں صبح سے بجلی نہیں آئی نہیں یہ وہاں نہیں ہے صرف یہ ذہن میں رکھے یہ جوہر ٹون میں بھی ہے جوہر ٹون میں بھی صبح سے جسے علاقے کی آپ بات کریں یہ جوہر ٹون اور ایل ڈی ایل ڈی ای کا ایڈ آف اس سمیت کیونکہ میں آج شام کوئی وہ ایل ڈی ای کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں کلب ہے جو ہے وہاں جانا ہوتا ہے آپ کے فکرنے سے پتہ لگتا ہے ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہی پتہ چلا کہ یہ پاور جو بجدی کا سپورٹس کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس میں لیا تو جاتا ہے اس میں وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھئے وہ بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں اگر کسی نے غفلت اور کتاہی کا مظاہرہ کیا ہے یہ سولہ سترہ گہنٹر میں اس کے خلاف تو کاروئی ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے پانی آپ کا نکل گیا اب میں ابھی ٹریول کر کے آ رہا ہوں کہیں کوئی پانی نہیں رکا ہوا تمام سڑکیں صاف ہیں بلکہ ایسے صاف ہیں کہ دھو کر خوش کی گئی ہیں آپ یقین کریں ہاں تو پھر بجلی کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا اب تک سولہ سترہ گہنٹر اس گرمی میں بہت زیادہ یہ ایک بطلب چھوٹا ایریا نہیں ہے بہت بڑا ایریا جہورٹوں سے اس علاقے کی آپ نشاندی کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایریا یہ کہاں سے لے کر کہاں تک یہ میں رکھل دو گریڈز ہیں یا ایک گریڈ ہے پورا وہ اگنور ہوا ہوئے اچھا اس کو جو یہ بارش ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی انتظامہ ٹھیک ہوئے سوائی یہ بجلی کے جو نظام ہے اس کو فوراں درست ہونا چاہیے کلائیمٹ چینج کے حوالے سے یہ ہم کلائیمٹ چینج کو فیس کر رہے ہیں اتنی شدید ہمیڈیٹی اور کچھ علاقوں میں اس وقت اتنی شدید گرمی ساؤس پنجاب میں جیسے ہو رہا ہے اور سندھ میں جیسے ہو رہا ہے اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہاں یہ جاتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک فیصد بھی حصہ نہیں ہے اس کلائیمٹ چینج میں جو پولوشن ہے دنیا میں پھیلی ہوئی لیکن سب سے زیادہ شکار جو ہے جو سب سے زیادہ والنربیلٹی ہے وہ پاکستان کی ہے خدا نہ خواستہ ہم یہ دو ہزار بیس والے حالات کی طرف تو نہیں بڑھ رہے سلاب کسی جو صورتحال دو ہزار بیس میں سلاب کسی صورتحال نہیں سلاب کی صورتحال نہیں توسیم صاحب اس سے ہم نکلے ابھی تک نہیں ہیں بڑھ نہیں رہے ہم اس سے نکل ہی نہیں سکے اس لیے کہ آپ کے اردگرد میں دوسرے موالک بھی ہیں کلائیمٹ چینج جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا اس میں شیئر کیا اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی کانفرنسز ہوئیں اس پہ یہ ایڈمیٹ کیا گیا انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان کلائیمٹ چینج سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے ایک ان ورسل روڈ میپ روڈ میپ یہ ہے کہ جیسے دنیا ہمارے لیے کیا تجویز کرتی ہے کہ ہم ان کا جو کیا ہوا وہ بھگت رہے ہیں تو ہمارے لیے ہونا کیا چاہیے نہیں ہمارے لیے پوری دنیا کو اصل میں تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب مثال کے طور پر جب ہمارے پروڈوسٹ میں انڈیا میں یہ کام ہوتا ہے اور ہمارے بلکل نیئر ٹو بارڈر اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کا جو علاقہ ہے وہ کیسے ہے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو تو ہمارے ہاں تو انڈسٹری اصل میں اس لیول پہ نہیں پہنچی جیسے ترقیہ تو موالک نے جن جن ذرائے کو استعمال کیا اور وہ کلائمیٹ چینج کا سبب بنیں یہاں ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک غلط کام جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی ہم نے جو ڈینس تھے زخائر جو ہیں وہ نہیں بنائیں ایک پانی کے زخائر بنائے جائیں تاکہ اور دوسری بات یہ کہ درخت جو ہیں ہمارے بلک میں یہی میں نے کہا کہ درخت جو ہیں یہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک لطیفہ بن گیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اتنے کتنے ملین اور ٹریلین بلین جی بلین ٹریز جو تھے تو اس طرح سے وہ اس طرح کے پروجیکٹ دینے کی بجائے سیریز پروجیکٹ آنے چاہیے نہیں وہ تو مزاکٹ کوئی نظر ہی نہیں آئے ہاں جی اور یہ درخت جو ہیں یہ لگائے جانے چاہیے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دیکھئے دنیا کے کئی خطے ایسے ہیں دنیا کے کئی خطے ایسے ہیں جہاں کلائمٹ چینج ہو گیا اور انہوں نے درخت لگا کے اس کلائمٹ چینج کو اپنے حق میں کیا اور اس کو بہتر کر لیا چائنہ کی مثال اس میں ہے کہ چائنہ میں ڈیزرٹ کئی ایسے ہیں جہاں جن کو آباد کیا جا رہا ہے اسی طرح آپ سندھ کے ایک علاقے کا میں یہ ابھی پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہاں کچھ مقصود ایریا تھا جہاں لوگوں نے لوکل لیول پہ محنت کر کے تو وہاں اب انہوں نے جو جو ذریع رقبے کو بڑھانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور سب سے بڑی اس کا طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے وہاں پہ پورے ایریا میں درخت لگائے اب یہ درخت لگانے کی جو ایک ہے اس کی اپیل تو حکومت کرے عوام سے اور خود سے کرے اس میں کام اور جو درخت لگائے جائیں ہر پودا جو لگائے جائے اس کا اس کے بڑے ہونے تک مطلب اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے اور اسپیشلی دیکھیں نا ہمارے درختوں کی کٹائی جو ایک مافیا پورا ہے جی پورا اس مافیا کو کٹرول کرنا چاہیے جو مافیا برنہ یہ کٹیسٹرافی تو ہم ہر سال دیکھیں گے بلکل کبھی کسی نویت کی کبھی آپ نے دیکھا کتنی شدت کی گرمی ہوئی ہے اور اس کے بعد کتنی شدت کی بارشیں آ رہی ہیں بارشیں آ رہی ہیں تو یہ تو خدا نہ خواستہ ہم سلاب کی طرف نہ بڑھ جائیں ٹھیک ہے لہور جلدی صاف ہو گیا پانی نکل گیا لیکن یہ جو آج جس خدشے کا شارٹر سلوشن ہے نا کہ لہور کو مطلب کوئی فلڈ نہیں ہونے دیا گیا باقی تو معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو جیسے میرا خیال ہے پرسوں شاید محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے شہر بسائے جائیں یہ ہاؤزنگ سوسائٹی یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا اس سے بھی تو پولوشن ہی ہے دیکھیں نا دیکھیں نا لاہور شہر جو ہے لاہور شہر جو ہے اس کے آپ کبھی مجھے پتا ہے کہ یہ جو کیمرج میں بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو ان میں نئے شہر بنانے کا ایک ہوتا ہے کہ نئے شہر تو وہ ڈسٹنس بتایا جاتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک فاصلہ اس کا کتنا ہونا چاہیے اب ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ لاہور شہر کے اردگرد شہر پہ شہر چڑھ گیا اب آپ جب اسلامباد جاتے ہیں تو اسلامباد کی شکر بھی آپ کو تبدیل ہوئی نظر آتی ہے کہ کہاں سے آبادی جو ہے اسلامباد شروع ہو جاتی ہے تو وہ اگر وہاں درخت کم تھے تو ان کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا لیکن ایک اور چیز ہمارے یہاں پہ جو گرین ایریا تھا وہ ٹوٹل ہی ختم کر اس کو براؤن میں چینج کر دیا گیا ہے تو یہ جو ہے یہ برخیل ہے اور ایک اور چیز ہے جو محترمہ مریم نوازشی صاحب نے کہا ہے میں وہ بات کر کے پھر اگلے ٹراپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ نئے شہر بسائے جائیں تو نئے شہر میں ایمپلائیمنٹ کا اور وہ جو فسیلیٹیز جو بڑے شہروں میں ہیں وہ ان کو ملحوظے خاطر رکھیں گی تو پھر لوگوں کی جو شفٹنگ ہے نا وہ رکے گی لوگوں کو ایمپلائیمنٹ بھی دیکھیں بہت بڑے بڑے شہر بن گیا جیسے بہاول بور بڑا شہر بن گیا لیکن ایک بچہ پڑ گیا ہے تو اس کو نوکری جو ہے نا وہ لاہور اور اسلامباد نہیں ملے چھوٹے شہروں کی طرف روزگار کے جو ذرائع ہیں روزگار کے جو ذرائع ہیں وسائل جو ہیں سٹیٹ کے ان کو چھوٹے قسموں کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے اگر آپ موڑیں گے تو وہ چھوٹے قسموں سے لوگ اٹھ کے ایک ہی شہر کی طرف نہیں جائیں گے ایک وقت تا ساری دنیا کراچی دھوڑتی تھی اب آپ دیکھیں کہ ہر شہر سے لوگ جو ہیں وہ لاہور کی طرف آتے ہیں اس طرح بڑے شہر جو ہیں وہ مزید بڑے ہو گئے ہیں بربادی آ رہی ہے خیر یہ بات ابھی اپنے ناظرین کے لیے ناظرین لاہور سارا ٹھیک ہو گیا ہے چار گھنٹوں میں ٹھیک ہو گیا تھا جو پروپیگنڈا ہے وہ پرانی فوٹیجز چلائے جا رہی ہیں اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ریٹنگ کے لیے اس لیے اس پروپیگنڈا میں نہ آئیں لاہور بالکل اس وقت صاف ہے اگلا جو ہمارا موضوع ہے فروکی صاحب داسو دہشتگرد حملہ آپ کو یاد ہوگا جس میں پانچ چینی انجینئر جو ہیں ہمارے دوست ملک کے وہ بھی جہاں بھاک ہوئے اور ایک پاکستانی ڈرائیور بھی اس کی یو این کی جو سکوٹی کانسل کی ایک مونیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے جو ٹیوریزم پہ کام کرتی ہے پورا سال کام کرتی ہے مختلف ٹیوریزم تنظیموں کو وہ واش کرتی ہے ان کی وارداتوں کو اور پھر وہ اس کو وہاں پر جو ہے وہ رپورٹ داخل کرتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی جو تفتیش ہے اور پاکستان نے جو فوٹ پرنٹس افغانستان میں جا کر ثابت کی ہے کہ افغانستان میں یہ سارا کچھ افغانستان سے ہوا وہاں سے مدد حاصل تھی اور یہاں پر وہ جو یہ جو خوارج ہیں وہ ٹی ٹی پی جو ہے تو ان کا معاملہ جو ہے کہ یہ ملوث تھے اور ان کو مدد وہاں سے ملی تو انہوں نے کہا جی دو یو این کی نام لیے بغیر کہ دو یو این کی جو ممبر ریاستے ہیں انہوں نے اس انویسٹیگیشن سے اگری کیا ہے اور یہ واقعی افغانستان سے ہوئی ہیں ظاہرہ نام نہیں لیا لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ ایک تو پاکستان ہو گیا اور ایک چین ہو گیا آپ کو یاد ہو گئے یہ چھبیس مارچ کو شاید واقعہ ہوا تھا تو افغان جو حکومت ہے وہ بھی خوارج میں کہتا ہوں جب ان کے ہنڈلر ہیں تو پھر ان میں فرق کیا ہے پوری طرح رابطے میں ہیں ان کے سپرس سے جار رہے ہیں بیعت ہیں جی جا بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا سکورٹی کا اندر کا معاملہ ہے اور یہ وہ اب تو انٹرنیشنلی بھی ہو گیا ہے کہ بھی یہ معاملہ جو ہے یہ اس کیا جو ڈارس کنیکٹ کیے ہیں تفتیش نے وہ بلکل ٹھیک ہے دیکھئے توسیر صاحب میں نے وہ ریپورٹ دیکھی ہے وہ ریپورٹ ایک تو جس حد تک آپ کہہ رہے ہیں یہیں تک اگر اس کو رکھیں تو پھر بھی بہت خوفناک ہے ٹھیک ہے ایک تو اس میں یہ ہوا کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ تو انٹرنل معاملہ ہے اور ہم تو ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ واردات یہ ڈالتے ہیں کہ چین چینیوں پر جب حملہ کرتے ہیں تو پھر جو میداری نہیں لیتے اچھا تو چین سے وہ مطلب الگ سے کچھ شاید لیکن میرا خیال ہے کہ چین کو کیونکہ تمام حقائق کا پتہ ہے اور چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس میں کوئی دوسرا ملک جو ہے اچھا وہاں پہ جو تشویش والی بات یہ ہے یہ انٹرنیشنلی یہ بات مان لی گئی ہے اس میں تو دیکھئے جو امریکن ریپورٹس ہی نا وہ بھی یہی تھی دو سال پہلے سی یہ ریپورٹس ہی پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے صرف یہ ٹی ٹی پی کا خوارج کا جو ایشو ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس کی باقی قسمیں جو ہیں وہ بھی ہیں اور دائش اور جو ہے لیکن ایک چیز کامن ہے سب افغانستان میں نہیں وہی میں آپ کو بتانے لیے بلکہ اس ریپورٹ پہ دیکھی انہوں نے صوبوں کے نام لکھے کہ یہاں سے یہ لوگ ان دو صوبوں سے نکل گئے یہ تیسرے صوبوں میں شفٹ ہو رہے ہیں اچھا پریشر ان کے اوپر قابل سے ہے کہ آپ یہاں نہیں ادھر شفٹ ہو جائیں شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ قابل پہ پریشر جو ہے وہ کم ہو سکے لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ کئی ایک تنظیمیں ہیں اچھا اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اس خطرے کو صرف پاکستان کے لیے خطرہ سمجھا جائے عالمی برادری کو کیا اسے پاکستان کے لیے خطرہ سمجھنا چاہیے یا صرف پاکستان اور چین کے لیے خطرہ سمجھنا چاہیے دیکھئے پاکستان بتا چکا ہے اور بار بار اس بارے میں ثبوت جو ہیں وہ اقوام اتحدہ کو ویسٹن جو ایمبیسڈرز سے جی سب کو یہ سب کو دیئے اور ان کی دوہا کانفرنس میں بھی ریپورٹس آگئے ہیں کہ یہ دہشت گدی جو یہاں پہ اس وقت جس طرح سے اس کو شے مل رہی ہے جس طرح سے اس کو پناہ گاہیں دی گئی ہیں پاکستان میں آئے ظاہر ہے ہمارا بہت بڑا جانی نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سٹیٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اور ہم آخری حد تک جا رہے ہیں اپنی سبر کی آخری حد تک جا رہے ہیں تو یہ جو دہشت گردی اس وقت پاکستان جس کا نشانہ بن رہا ہے اور پاکستان میں آئے جو لوگ ہیں اگر چائنہ سے تعلق رکھنے والے تو کل کو یہ دہشت گردی کیا یہاں سے یہاں تک محدود رہے گی یہ دہشت گردی اگر اور جو آپ کو پتا ہے کہ جو دائش ویرہ کا جو تھا ایک وہ جو جس طرح کی وہ سٹیٹ بنانا چاہتے تھے اب یہاں بھی یہ تنظیموں کا جو اب گول جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغان ایریا اور کچھ اور دوسرے علاقوں کو ساتھ لے کے تو وہ اپنی ایک سٹیٹ بنا کے یہ سینٹرل ایشیا تک لے جائے گی یہ خوارج کا آپس میں مقابلہ ہے میں آپ کو اس جبین میں آگے کے جاتا ہوں پھر میں آپ کو کہوں امریکہ کو جو اس وقت خاموشی سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ویپن کس کے یوز ہو رہے ہیں سر وہ خاموشی سے نہیں دیکھ رہا میں اس لیے آپ کو اگلی بات ایک ناظرین کی انفرمیشن کے لیے یہ میں شیئر کر لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کے آتا ہوں کہ جو یہ اس حکومت کے جو افغان ریجیم ہے اس کی جو سفارت خانے ہیں جو پہلے سے موجود تھے جو باقی دنیا میں انہوں نے اس حکومت کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا ہے انکار کر دیا ہے اور یہ دہشتگردی کا ہی شاخصانہ ہے وہ انہوں نے یہ جو ان کے سفارت خانے تھے انہوں نے ان کے ساتھ اس حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا یہ بھی ایک نیا کرائیسس ان کے لیے کھڑا ہونا جا رہا ہے اور اس کی ویسے مغرب کو جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دو تنظیمیں ہیں ابھی اٹھارہ جولائی کو ایک تنظیم پہ ہیں نیکٹا نے پابندی لگائی پاکستان وہ کوئی گل بہادر خوارج خارجی گروپ ہے اور ایک وہ مجید برگیڈ ہے اچھا ان کا نیکس یہ مجید برگیڈ وہ یہ بلوچ جو الہرگی بساندہ ہے یہ وہ ہیں ٹیرریسٹ یہ وہ مجید برگیڈ ہے جس نے ان خوارج سے سیکھ کر سوئیسائیڈ بومنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی بلوچستان میں پھر باقی تنظیموں نے بھی شروع کی اب یہ دونوں تنظیموں کو بین کر دیا گیا ہے تو اس کا تو کھلا یہ معاملہ ہے کہ سی پیک کو وہ نشانہ بنائیں گے چینیوں کو نشانہ بنائیں گے یہ جو مجید برگیڈ والے ہیں یہ بھی سی پیک کو نشانہ بناتے ہیں یعنی چینیوں پر حملہ کرتے ہیں اچھا پھر یہ مجید برگیڈ والوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں یہ خوار ہے ان کے پاس تو یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی جب وہ خودکش حملوں کی طرف آئے پانچھے حملے ہو کیے تو یہ گل بادر گروپ اس نے ذمہ داری بھی لی مختلف وارداتوں کی ایکی پی میں منو کینٹ والے حملے میں بھی جہاں ان کے دستہشت گرد مارے گئے تو پھر تو نیکسس نہیں ہے تو پھر اگر نیکسس ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کو روکنے میں آپ کو نہیں پتا کون کون دلچسپی رکھتا ہے تو امریکہ صرف خاموش ہے نہیں میں نے تو دیکھئے میں نے تو یہ اس بات سے انکار کیے بغیر میں نے تو یہ بات آگے بڑھائی ہے کہ آپ اگر پاکستان میں محض اس لیے کہ آپ سی پیک کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کو ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں چینی انجینئرز جو ہیں یا جو لوگ بھی وہاں سے جو ان کے ایلکار جو لوگ اگر آپ ان کے خلافی ایکشن تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ دہشت گرد آپ نے ان کو فکس کر دیا ہے یہ دہشت گرد پھر اپنا اگلا ٹارجپ اس کو برائیں گے اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ فاروقی صاحب ناظرین اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور کل بھی اس موضوع پر ہماری جو گفتگو ہے نا وہ ہوگی کچھ صحافی حضرات جو ہیں چین کا دورہ کر کے بھی آئے ہیں تو ہم وہاں کا بھی پلس لیں گے کہ چین میں کیا سوچ پائی جارہی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے مزبان توصیف آمد خان کو اجازت دیجئے اللہ نگلہ موسیقی